اسلام علیکم گائز ویلکم بک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم کاشیف شہید اور آپ مائی یوٹیوب چینل گائز آج کا ویلاگ میں اردو میں بنانے جا رہا ہوں اور آج کی ویلاگ میں میرے ساتھ دنگے میرا بائی تاہر شہید اور گائز میں آپ کو بتاتا چلو کہ آج پورے ہماری فیملی کو بلکہ میرے بائی کو لائک ایک خوشی ملیے اور میں بتاتا چلو گائز کہ ماشاءاللہ میری بائی کی جاب لگ گئی ہے لیکشیرشپ ٹویٹر ڈیو اپارٹمنٹ میں اور انشاءاللہ سے کل سے یعنی یکم مارس سے میرا بائی جوائننگ کر رہا ہے یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور اس کے ساتھ ساتھ بائی ہمیں ٹی پارٹی دے رہا ہے اس مال قسم کی ٹی پارٹی اور آپ لوگ بھی رہے ہیں اور ہم آج بائی سے کچھ سوال بھی کریں گے اور ان سے جواب بھی سنیں گے اس کی لائف کے بارے میں ایڈیوکیشن کے بارے میں تو انشاءاللہ امید ہے گائز کہ سٹوڈنٹ جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو موٹیویشن ملے گی وہ انسپائر ہوں گے میرے بائی کی لائف سے اور ایک اور بات گائز اگر آپ لوگ میرے ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکان بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکے گائز چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا بھی لاغ اپنے بائی کے ساتھ تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو تو گائز ابھی میرے ساتھ ہے میرا بائی تاہر شاہد اور ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ سوال اپنے بائی سے اور ان کے جواب سنیں گے تو بائی میرا فرس سوال ہے آپ سے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے جو آپ کو اچھیومنٹ ملی ہے جو آپ کی لیکچرشپ لگی ہے اس کے بارے میں توڑا بتا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے بندہ اتنا محنت کرتا ہے تو اس کو جب اپنی محنت کا پل ملتا ہے تو بہت بہت شکر پہلے عدا کرتا ہے اللہ کا اور اس کا میابی کا سب سے جو بڑا صلح ہے وہ ماں باگ کی دعائیں آساتذہ کی محنت اور اشتداروں کی حوصلہ افضائی اور سب یعنی دوستوں کی ساتھ ان کی وجہ سے یہ جس مقام پہ آج میں پہنچا ہوں ان سب کی وجہ سے اور تو میں پہلے اللہ کا بہت بہت شکر عدا کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کا بھی سکر عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر لمحے میرا ساتھ دیا حالانکہ زندگی میں اونچ نی چاہتے ہیں اس میں مجھے گائیڈ کیا اور میرا ساتھ دیا تو سب کا بہت بہت شکریہ گائز میں ایک بات بتاتا چلو آپ لوگ کو کہ جب بھی اگر آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں تو یقین کریں گائز آپ کو جو بھی چیز چاہتے ہیں جو بھی چیز اچھیو کرنا چاہتے آپ اچھیو کر سکتے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے گائز بہت زیادہ ماباک تو بہت زیادہ رول ہوتا ہے ہر چیز میں یعنی ان کی میں سمجھتا ہوں دعائوں کے بغیر بندہ محنت کرتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ بندہ محنت کرے گا کمیاب نہیں ہوگا ہوگا لیکن وہ بندے کو خوش ہی نہیں ایک فیلنگ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک اندر کی سکون ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ چیز اچیو کر لے اب آپ کی دعاوں سے تو یعنی تو جی ہاں گائز تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ ہے تو اپنے پیرنٹس سے دعائیں لیا کرے پیرنٹس سے دعا کی ریکوست کیا کرے اور انشاءاللہ میری یہ امید ہے اور یہ مجھے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ لوگ ضرور نہ ضرور کمیاب ہوں گے تو چلو چلتے ہیں اور دوسرا سوال کرتے ہیں موٹیویشن میں نارملی ویڈیو بناتا بھی ہوں موٹیویشن کے حوالے سے یہ تو سب سے جو میں فیزکس میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا اپنے بائی کے فالوورز کو اور جو وہ سب دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل ویلوگ ہمارا تو میں سب سے پہلے بتانا چاہتے ہو فیزکس میں نے لائن کیو چوز کی فیزکس لائن جو میں نے چوز کی وہ سب سے بیسک وجہ میرا ایک بڑا بائی ناصر شہید ہے اس کی وجہ سے کیونکہ فیسی میں اس نے جب مجھے پڑھایا تو ایک چیز کی مجھے اچھے طریقے سے اس طرح پڑھایا کہ مجھے فیزکس میں لگاؤ پیدا ہو گیا صحیح پھر میں فیسی میں گیا فیسی کے بعد ادھر بھی میرا تجسس تھا فیزکس کو مزید اور اس میں کیا نالج چھپا ہوئے چیزیں کو سمجھ نہیں کی کوشش کرتا تھا تو مجھے مزید اور وہ ہوتی تھی تو اللہ کا شکر ہے اس تجسس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ میں اچھی اچھی یونیورسٹری سے پڑھو تاکہ اور بھی مجھے وہاں فیزکس کا اور بھی تو قائدی آزم یونیورسٹری سے پھر میں نے مجھے کمپلیٹ کی حالانکہ اس دفعہ مجھے کافی تکلیفی بھی آئے لیکن اللہ کی بلکل گائز بلکل یہی ہے مجھے مجھے فیزکس میں اور فیزکس جو سبجکٹ ہمیں پتا ہیں کہ ایک قسم کا درائی قسم کا اور اس میں موٹیویشن کافی زیادہ امپورٹن رول ادا کرتا ہے تو گائز اور جس طرح بائی نے مینشن کہ اکیدی آزم یونیورسٹی ون اپ بیس یونیورسٹی ون اپ تا رنگ یونیورسٹی پاکستان اور وہاں سی می سی ہر سٹوڈن کا خواب ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں سٹوڈن تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن یعنی اگر آپ اپنی کام ویسے بھی کرنا ہوتا ہے بندے میں سینسیریٹی کے ساتھ نہیں کروگے تو کبھی بھی اس کام میں آپ کو کمیابی نہیں ہو بلکل محنت کریں سینسیریٹی کے ساتھ انشاءاللہ اور اپنے بڑو کبھی اس میں اس سے دعائیں لیا کریں اساتی سے کبھ اندہ احترام کرتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کمیاب ہوتا ہے جی بلکل انٹریسٹنگ ہم بائی سے باتیں کر کے اچھا لگ رہا ہے اور ان کی جو انفرمیشن ہے اور امید آپ لوگ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا تو بڑھتے ہیں بائی سے ایک دیسر سوال ہمارا جو بورا وقت ہوتا ہے ہر ایک پہ آتا انسان پہ ہر انسان پہ برا وقت آتا ہے اور جو برے وقت میں اوپر آتا ہے اور کوئی چیز چیو کرتا ہے وہ بڑا انسان بنتا ہے یہ بہت ضروری بات انسان کو کبھی بھی حالات سے یعنی مسئبت آتی ہیں ہر ایک زندگی میں تقلیف آتے ہیں ان سے کبھی بھی اپنے ڈسکریج نہیں ہونا ہمیشہ میری بھی اسی طرح ایفی سی کے بعد انجینیرنگ میں کچھ ہرڈلز آئی اس کی وجہ سے میں نہیں گیا تو کافی کچھ سٹوڈٹ ہوتے ہیں جن کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ پہلے تمہیں اس چیز میں جاؤ وہ نہ ملے پہ دل ٹوٹ جاتا ہے نہیں بس نہیں بلکہ آپ اپنی آگے جانے کہ آپ محنت کرو مسلسل صحیح ہے ایک چیز نہ صحیح دوسری میں جو فوکس اپنا بنائے رکھو یعنی کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اسی طرح سے ایفی سی کے بعد میں انشاءاللہ اسی طرح بی سی میں گیا تو میں نے جو چیز مجھے ایفی سی میں یعنی ایک سٹوڈینٹ کا حواب ہوتا ہے میڈیکل یا انجینیرنگ اس میں نہ جائے تو بندہ تھوڑا سا ہو لیکن میں کمیابی پھر بھی جا رہی ہے بی سی میں تو بی سی میں جب اللہ کا شکر ہے میں اپنی محنت کی تو گول میڈل میڈل جی ہاں گائز گول میڈل ایوار لائک ٹاپ پوزیشن آن یونی ایوارسٹی تو یہ ہر کوئی اچھیو نہیں کر سکتا مجھے پتائیں کہ سٹوڈینٹ کچھ ہی سٹوڈینٹ ہوتے جس کو یہ اچھیو ملتی ہیں دون میں سے میرا بائی تاہر شاید بس آپ نے کیا کرنا فوکس کرنا یعنی ڈسکریج نہیں ہونا کہ چیز میں انجنیرنگ میں نہیں نکلا تو بس لائف زیاد نہیں بلکہ جس پی چیز کو آگے مہنہ سنسیریٹی اور ہارڈ ور کے ساتھ کرنا جی بالکل گائز اس میں میں ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عموما ہمارے پاکستان کا کلچر اس میں سٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ دو لائن ہیں انجنیرنگ اور میری گل تو اصل میں یہ دو لائن نہیں ہے کافی لائن ہے کافی شعب ہیں جس میں آپ جا کے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف اس طرح کے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں جو انجنیرنگ میں نہ نکل کسی اور بھی اچھا چیل میں گئے میرے کچھ اس طرح دوست ہیں کہ وہ بہت اچھا چیل پہ 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 گئے ہیں سیئی 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 جرمنی کوئی اس طرح کے دوست ہاں آپ پرشنیٹیز گائز آپ کو پتہ ہے نورمالی میں شیئر کر ہوں ایٹیز ٹکنالوجیز ان سب میں بس بندے کو ڈسکرنی ہونا آگے محنت کرنی ہے ایک دفعہ بندہ گرتا ہے دوسری دفعہ میں کوشش کرے دوسری دفعہ نہ ہوئی تیسری دفعہ لیکن کمیاتی ضرور ملتی ہے جی بالکل ایسا یہ تو چلو ہم آگے بڑھتے ہیں اور بھائی سے ہم پوچھتے ہیں تیسرا سوال جوب کی طرف آتے ہیں تو بھائی کی جو ابھی جواب ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ اپنے خب اپلائی کیا تھا اور اس کا ٹیسک کیسے ہوا تھا انٹرویو کے بارے میں ان سے انفرمیشن لیں گے اور ساتھ میں کہ کتنے سیٹ تھے جو جس جوب کیلئے بھائی نے اپلائی کیا تھا اس میں سیٹ کیلئے تھی بہت امپورٹن ہے کن سے پوچھیں سب سے پہلے میں نے جون دو ہزار اٹرہ میں اس کے لئے اپلائی کیا سوری جون دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں میں اپلائی کیا فروری دو ہزار بیس میں میرا ریٹن ٹیسٹ ہوا اور اللہ کا شکر ہے میں اپنی اس میں برپور یعنی تیاری کی جسات دیا تو اللہ کا شکر ہے ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا پھر اس کے بعد اکتوبر ٹیس میں کتنے مارس آپ کے سیونٹی ونٹی ونٹ ہنڈٹ میں سے ہنڈٹ میں سے تو اس کے بعد اکتوبر ٹو ہنڈٹ ٹوانٹی میں میرا انٹر ہوا جو بڑا زبردست ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کل میری مجھے کال آئی تھی آپوائنٹ منٹ کی کہ یو آر سیلیکٹ یو آر رکمینڈ تو یعنی آپوائنٹ آرڈر مجھے مل گیا اور یہ جو ہے اس کی میں ٹوٹل دو سیٹی تھی بہت بڑی بات پوری کیپی کے میں دو سیٹ تھی اور پوری کیپی کے میں دو سیٹی اور یہ سب کس کی ماباپ کی دعاوں اور ساتذہ کی ان کی وجہ سے جی ہاں بالکل گائز جسے ہم نے بائی سے سننا کہ اس نے پلائی گیا تا 2019 میں اور 2020 میں اس کا ٹیسٹ ہوا فیبری میں اور اس کے کافی اچھے مارچ سائے سیونٹی وان اور اس کے ساتھ پر اس کا انٹروی ہوا تو یہ ٹھائم کافی لگتا ہے اس دوران تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو اچھیومنٹ میں لے آپ نے کچھ حاصل کیا دو سیٹ میں سے پورے کیپی کے میں دو سیٹ اور کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس میں اور انٹروی میں بھی کافی لوگ تھے کمی تھی انٹروی میں تو پر سیٹ ہمیں پانچ بندوں کو یعنی ٹین بندوں کو انہوں نے نکال کیا تھا جی جی تو یہ ہے کہ دیکھو جس طرح آپ آئی اپنے فیلد میں فیزکس میں اور اگر آپ لوگ کوئی سوال بھی فیزکس ریلیڈ اگر کوئی فیزکس سٹوڈن دیکھ رہے تو نیچے کومیٹس میں کو فیزکس کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے بعد میں بھی لیٹر آن ویگ آن ویگ سیشن آباؤ فیزکس اور مائی برادر تو گائز کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ دل سے پڑھیں گے اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کو کمیابی ضرور ملے گی آپ کو اپنے فیلڈ میں اچھی پوزیشن لیکچر اسیسٹن پروفیسر پروفیسر بس اپنا یہ کریں کہ اپنے فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ رہے اور سٹڈی کریں اور اپنے سنسیریٹی کے ساتھ بڑھ کام کریں سیریس نیس اور سنسیریٹی یہ بہت جو چیزیں ہیں بہت امپورٹن ہیں تو گائز یہ آپ لوگ اسی بھی ریکویسر کے دل سے پڑھائی کریں تو کافی اچھا جا رہا ہے ہمارا جو لائک انٹرویو بھائی کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا ہے اور کافی انفرمیشن ہمیں مل رہی بھائی سی بھی تو ابھی ہم پوچھتے ہیں بھائی سے لاست سوال اس انٹرویو کا کہ بھائی اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ کو دیکھ رہے آپ کو دیکھ رہے تو میرا تو ان کو یہ مشورہ ہے دل سے پڑھے جو ویسی بھی پڑھنے پڑھنا ہوتا دل سے بندہ پڑھے اور اپنی محنت کسی چیز سے بھی ڈسکرنج نہیں ہونا ہمیشہ آگے کیا سوچیں پیچھے جو ایک دفعہ نکامی سے سبک سیکھو کہتے ہیں اور آگے وہ غلطی نہ دو راؤ جو پہلے آپ سبک سیکھیں اپنی نکامی سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اپنے گول پہ فوکس کریں اور سینسی ریٹی کے ساتھ اور ماں باپ کی دعائیں تو لازمی جی ہاں گائز تو بائی نے کافی زبردست بات کی اور کافی زبردست میسیج دی آپ نے تینک اور اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ جو ہمارا وی لاک تھا امید ہوں آپ کو موٹیویشن ملے ہوگی انسپیریشن ملے ہوگی اس طرح کے اور بھی میں وی لاک لے کے آؤں گا اور انفرمیشن اور موٹیویشن میرے لائف کے بارے میں بائی کی لائف کے بارے میں اور ساتھ موٹیویشن ریلیٹیڈ اور سکولرشیپ ریلیٹیڈ انفرمیشن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں گائز تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور لازمی سبسکرائب کر دیں جی ہاں گائز بائی بھی کہہ رہا ہے کہ لازمی سبسکرائب کر دیں تو اب تو کر دینا تو یہ ہے گائز کہ خوش رہیں خوش بہت پیاری زندگی بہت پیاری بس آپ لوگ اس کو جی نسی کہ آپ اس کو انجوائی کر نسی کے اور اپنے ماں باپ سے اپنے پیرنٹ سے دعائے لیتے رہنا اور خوش رہیں اور سٹے سیف تو چلو ملتے ہیں ایک اگلی ویلاغ میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تو بہت 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 بہت